سلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کے سی ایس ایس اور پی ایس کے جو بچے ہیں نا ان کا ایک سر کا قویشن آ رہا ہے سر ایکسپیکٹڈ ٹاپکس کیا ہیں سر ایکسپیکٹڈ ایس ایس کون سے آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی سیند پابلیس ارس کمیشن کا ایکزیم بھی ہو رہا ہے اس کے بعد اس طرح سی ایس ایس ابھی تو سکریننگ کی طرف زیادہ بچے لگے ہوئے ہیں لیکن پی ایم ایس کا بھی کوئی پتہ نہیں ابھی آ جاتا ہے یا کہ چھ مہینے بعد آتا ہے برل خیر سٹل میں تو کہہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو افیرز ہیں وہ کرنٹ افیرز نہیں ہیں وہ مستقل افیرز ہیں تو ان مستقل افیرز کے اندر بھی تھوڑی بہتر دیلی آتی رہتی ہے تو میں ون بائی ون ہمارے جو پیرلیسٹ ہیں انسٹر کمیشنر انس بٹی موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ادھر سے سید ندیم شرائج صاحب ہمارے پریٹیکل سائنس کے اور جو سوشل سائنس کے سبجیکٹس ہیں اس کے گروہ ہیں تو پہلے ہم اس میں کوئیسٹین لے لیں گے انسٹو دا پوائنٹ پانچ سے ساتھ ٹاپکس بتائیں جو کہ ایسے اور کرنٹ افیرز کو ہٹ کر رہے ہیں جس کو بچوں کو تیار کرنا چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو کوئی بھی اسپائرنٹ یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی میری میں بڑھاتا بھی اسی طرح سے کہ سیلس سفیشنسی آجائے تو اس کو دیکھنے کا لینز یہی ہے کہ آپ دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کر لیں ایک آپ کے نیشنل ایشیوز ہیں اور ایک گلوبل ایشیوز ہیں اب اگر آپ گلوبل ایشیوز پہ کرنٹ نہیں جائیں تو اس میں جو ایمپورٹنٹ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں وہ انڈیا نوشن ریجن میں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور ایسا ہوا بھی ہے کہ دوزار بیس کے سی ایسے کے پیپر میں تقریباً پانچ مختلف سبجیکٹس میں سات کوششن پوچھے گئے انڈیا نوشن ریجن سے دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسکلوڈ دا ٹوپک سی ایسے میں ریپیٹیشن ہی ہوتی ہی کنزیگیٹیویرز میں تو جو دوزار بیس میں پہ ٹوپکس آگئے ہیں تو اس سے بڑا گیس کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کچھ تھوڑا سا آپ کا ایک انیسلس تو ہوگا نا کہ اگلے سال ان ان ایریاز پہ 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 سکتے ہیں اگر ہم بات کریں تو کوورڈ پہ تو دسکشن ہو چکی تو کیا الیکشن ریفارم پہ بات ہو سکتی ہے کیا پرکٹو کرنسی تو بھی بہت دور کی بات ہے ایڈونٹ ٹھنک سو کہ ایڈیز در ٹاپک کا ڈیجٹل کرنسی پہ گبار کرن ٹھیک ہے اسی طرح سے افغانستان باغلیو is a very important thing تو کچھ تھوڑا سا بچوں کو تسلیم ہو جانا بچے سپور فیڈنگ چاہتے ہیں آپ ہو جا رہے ہیں کہ نہیں ہم شکار کرنا سکھائیں ان کو کیسے شکار کرنا وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑی مسئلی دے بھی دو ابھی امیجیٹلی چاہیے ہمیں سر انڈیا نوشن ریجن پاکستان کی نیشنل سیکیوریٹی کے مسائل ٹھیک ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم واپس گئی ہے تو آئی ایم سمیلنگ ایک کوششن کے وہاں اس پرسپیکٹیو میں کچھ پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا فورن پولیسی میں پاکستان کے افغانیسان کے ساتھ ریلیشنز اور یو ایس کے ساتھ ریلیشنز کیونکہ یہ بائیڈن والا جو مسئلہ بلکل پوسٹ بائیڈن میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یورپین یونین تھوڑا تھوڑا ڈسنٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر اپنے مسائل آنے لگ گئے ہیں تو انٹرنیشنل اورگینیزیشنز کی سگنیفیکنس پہ سوال بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے پاکستان کے جو کوویڈ سے ریلیٹیڈ آپ ہمارے جو ایڈوکیشن میں مسائل آئے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کا کوئی ہونلین ایڈوکیشن اور یہ چیزیں ایکانومی اچھا اس میں میں باز رہا تھا آپ کو درمیان میں تھوڑ پروسس کو آپ نے کٹ کر دیا درمیان میں یہ جو ابھی ہوا ہے کہ ایکانومی کے ریلیٹیڈی انفلیشن کا بہت زیادہ شعور مچا ہوا گورنمنٹ کی اگینس یا جس طرح سے بھی آپ کہہ لیں اس پر کوئیشن ہو سکتے ہیں سر یہ جیسے ابھی آپ نے الیکٹوری فارمز کی بھی بات کی ابھی انفلیشن یہ بڑی نا سبجیکٹیو قسم کی چیزیں ہیں اور اس میں بہت زیادہ پولارائزٹ اپینینز پائے جاتے ہیں تو عام طور پر میں نے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے اگزامز میں اس طرح کے کوئیشن نہیں دیکھئے جو بہت زیادہ پلیٹی سائز کونسٹ ہو جاتے ہیں جس پر ایک جنرل نیریٹیو اور سٹیٹ نیریٹیو اور پبلک نیریٹیو اسٹیبلش ہوتا ہے اور ایک ساتھ ہوتا ہے ادھر سے کوئیشن آتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میں شرحیش صاحب کے لیے اتف فیل تیار کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنے دماغ لڑائی رکھیں اسرائیل کے مطلق آپ کیا کہیں گے اسرائیل اور جو میڈل ایسٹ کا یہ جو پیار مبادگی پینگیں بڑھ رہی ہیں اس کے مطلق کچھ ٹوپکس ہوتے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں انڈین اوشن ریجن بھی اس میں یا بائیس میں آ سکتا ہے کچھ ٹوپکس ہیں صدا بہار ہمیشہ ہی ایمپورٹنٹ ہے میڈل ایسٹ ہمیشہ ہی ایمپورٹنٹ ہے پارک چائنا پارک یو ایس سی پیک ٹوپوائنٹ زیرو پوچھ لے تو یہ تو ایمپورٹنٹ ہے یہ تو گھٹنوں پر بیٹھے ہونا چاہیے سمجھ آ رہی ہے آپ کو اب ہم جاتے ہیں اپنے منٹور جناب شرحیش صاحب کی طرف آپ کے خیال میں بٹی صاحب نے کون سے ایریاز مس کی ہیں جو بچوں کو تیار کرنے چاہیے بٹی صاحب نے ملکل ٹھیک ایک انیلیسز دیا ہے لیکن اب ہر اسپائرنٹ جو ہے اس کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے اور اسپائرنٹ سی ایس ایس کا جو یا پی ایم ایس کا ایسے ہے اس کے حوالے سے کبھی بھی وہ سیٹسفائر نہیں ہوتا کہ یہ ٹاپکس آئیں گے یہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے یہ کرنٹ اپروچ یا یہ ساری چیزیں بٹی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ویلڈ ہنڈر پرسنٹ ویلڈ باتیں لیکن میں جو اسپائرنٹس کی ایک اپروچ ہوتی ہے اس کو لے کے جانبوں بات کر رہا ہوں اب اس کے لئے میں ایک ٹرک دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاس پیپرز اٹھائیں ٹھیک ہے کبھی بھی ٹکے پہ نہ جائیں ٹھیک ہے پاس پیپرز اٹھائیں پاس پیپرز میں سے آپ بھلے پاس سال کے جو ہے نا ان کو اٹھا لیں اب اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ٹاپکس جو ریپیٹڈ ٹاپکس اس کے ڈومینز ہیں اس سے باہر نہیں جاتا ہے جیسے سے ومن پہ اپنا ایک ایسے مست ہے مینز کہ یہ ایک ٹاپک ہے ٹھیک ہے ڈومین ڈومینز ہیں ہاں جی ڈومین ڈومین ہے بلکل اب اس میں جتنے بھی ٹاپکس ومن کے حوالے سے پوچھے کہ وہ آپ کے شیڈ شیڈ وہ لٹریری ایسے ہے کسی طرح کا بھی ہو سکتا اب دوسری ڈومین آ جاتی ہے سوشل ایشوز کی ٹھیک ہے تو سوشل ایشوز میں ایجوکیشن ہے آپ کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں آپ کے کرپشن ہے آپ کے مطلب اس طرح کے سارے جتنے اکاوٹی بلٹری کار ٹھیک ہے پولٹیکل ڈومین میں آ جائیں پولٹیکل ڈومین میں گوورننس ہے ٹھیک ہے اب گوورننس میں یہ ساری جزئے اکانومی بھی وہی پہ آپ مطلب لیں علاقہ یہ الگ سے ایک ڈومین بنتا ہے لیکن یہ اب یہ کیونکہ کچھ ڈومین ایسے ہیں جو سوشل ڈومین ہے اکانومک ہے پولٹیکل ڈومین ہے یہ سٹیٹ کیونکہ میں پولٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں تو یہ تینوں جو ڈومینز ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں یہ تینوں جب بھی کسی ایک کی بات کریں تو دوسرے اس میں اٹیج ہوتے ہیں مطلب انٹر ڈیپینڈنٹ جو ہے اب اس طرح سے ڈومین وائز آپ ٹاپکس تیار کریں ٹھیک ہے آپ اگر بمن کو ہر آسپیکٹ سے پیپیر کر رہے ہیں نا مینز کہ اس کے لیگل سائٹ دیکھ رہے ہیں اس کے سوشل ایشوز دیکھ رہے ہیں اس کے ویسٹ میں ایشوز کیا ہیں اس کے پاکستان میں ایشوز کیا ہیں رورل سائٹ پہ ایشوز کیا ہیں اربن سائٹ پہ ایشوز کیا ہیں تو پریکٹیکل ایک پرگمیٹک سلوشن جائے نا وہ آپ آپ کو یہ ہے کہ آپ خود سے بک ریڈنگ ہے کوٹ بینک ہے اس میں جو آپ ڈیلی بیسز پہ اپینین پیج پڑھتے ہیں یا جتنے بھی آپ آرٹیکلز پڑھتے ہیں جو آپ ریسورچ ورک ہے جو آپ بسیکلی کسی ویب سائٹ سے کچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کے ایون آپشنل سبجیکٹس ہیں وہاں سے میٹیریل آپ کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے اسلامی سٹڈیز سے کچھ مل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ریلیجیس سائٹ سے کچھ مل رہے ہیں تو یہ سارا آپ اس کا جو اینا ایک بیک اپ بنائیں ٹھیک ہے وہ بیک اپ آپ کے کام آئے گا تو یہ ایک ان دی لانگ رن ایک پتھی جو اینا چیز وہ میرے خیال سے یہ ہے چھک ہو گیا چلیں جی سٹڈرز آپ نے جو ہمارے دونوں منٹورز ہیں ان کا آپ نے نیسیز پہ سن لیا ایک طرف سے انیس نے بڑا کلیریٹی کے ساتھ آپ کو چیزیں بتا دیں کہ جی سیمپل سی بات ہے آپ انٹرنیشنل اور نیشنل یا اس کو بھی آپ انٹرنیشنل اور ریجنل سامہا ریجنل وہ در ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کلاسیفائی کر کے آپ ایشوز کو تیار کر سکتے ہیں بڑا سب کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر بھی فردوں نے کہا جی کچھ ایشوز ایسے ہیں جو تو آپ نے کرنے ہی کرنے بھئی اب کشمیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایورگرین ٹاپک ہے پیلسٹائن ہے پاک چائنا ریلیشن ہے پاک یو ایس ریلیشن ہے سی پیک ہے انہوں نے کچھ ایگزیمپل دی جو مرسٹ ہیں کچھ آتے ہیں جو نئے ٹاپک سوڑے بہت آ جاتے ہیں جو سیزرل ہوتے ہیں کسی چیز پر کوئی حلقے پلکے کوئی ہار سپاٹ جس کو ہم بولتے ہیں کوئی ہار سپاٹ بن گیا اس پر آپ ڈسکیشن کر لیتے ہیں شریع صاحب کے ایرگومنٹ کو بھی میں بلکل لبائی کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک چھوٹے سی کوٹ بولوں گا سکسیس کی ہر بندے کی ریسپی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن کہ بھائی یاد رکھیں کہ پاگلپن میں اور ریشنل دنگنگ میں بھی بڑی فائن لائن ہوتی چھوڑا سے ڈیفرنس ہوتا ہے تو پاگلپن کی طرف نہیں جانا تو آپ اپنی ریسپی بھی بنا سکتے ہیں شریع صاحب نے بڑا بہترین بتایا کہ پھر پانچ سال کے ویپرز لیں اور آپ ڈومینز ریفائن کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا یار پا ریلیشنز میں سے کتنی سوال آ رہے ہیں ارگنیزیشن میں سے کتنی قویسٹنز آ رہے ہیں پھر اس طرح سے سوشل ایسیوز میں اگنامک ایسیوز میں ٹھیک ہے گوانرس کر رہے ہیں کتنی قویسٹنز آ رہے ہیں پھر ان ایریاز کو آپ اتنا اتنا فوکس کرتے جائیں now you have to work hard دونوں منٹرورز کی مجھے ایک سمجھ جا رہی ہے یہ بالکل بھی آپ کو مچھلی کھلانا نہیں چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کو خود دشیکار کریں کیوں جی بٹسا یہ آپ کو تھوڑی سی مچھلی کھلانا بڑا سگر آپ ریلیٹ کر لیں کیونکہ سسٹینیبل ڈیویلپمنٹل جو ڈیویلپمنٹ گولز ہیں اس کے اوپر بھی اب ریویو سٹارٹ ہونے لگ گیا اور پاکستان نے بھی کچھ گولز میٹ کر لی ہیں تو وہ سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ کلین انرجی اور وہ جو پھر یہ کاربن نیوٹرل یہ جو گلوب چاہ رہے ہیں اس پرسپیکٹیو میں کوششن آ سکتا ہے how to decarbonize پاکستان اس میں terminology پتا ہوتی ہیں obviously یہ competition exam ہے اس میں intelligent لوگ یہ آگے نکلتے ہیں تو ہم نے آپ کو ایک ہائر لیول پر information دے دی ہے اللہ آپ کا حمین آصر اور ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا thank you موسیقی موسیقی